موسیقی 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 پرانے کام کرنے والے ہیں دوزار چار پانچ کے اندر ٹاپ سیٹی آسنگ پروجیکٹ آیا تھا لوگ جو ہے جس کے سامنے ہم لوگ ٹاپ سیٹی کے بات کرتے تھے لوگ یقین کریں ہمیں فراڈیا نظروں سے جو ہے وہ ہمیں دیکھتے تھے کہ جیسے ہم ان کا پیسہ جو ہے وہ لے کے کہیں بھاگ جائیں گے ایسے ہمیں دیکھتے تھے کہ یار اور بلکہ اُلٹا ہمیں حصہ کرتے تھے دکھ کا اظہار کرتے تھے کہ ناصر بھئی آپ تو اپنے ہو آپ مجھے اتنا غلط مشورہ کیوں دے رہے ہو کہ میں راول پنڈی اسلام آباد کو چھوڑ کے وہ وہاں پہ ٹاپ سیٹی کے اندر انویسمنٹ کروں آج وہی ٹاپ سیٹی کے ایریہ ہے جس کو ہر بندہ جس بندہ نے بھی ٹاپ سیٹی کا وزٹ کیا ہوگا ہے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف آج لوگ حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم لوگ اس وقت ایک کنال کا پلوٹ یہاں پہ پرچیز کر لیتے آج وہاں پہ ڈائی سے تین کروڑ روپے کا ایک کنال کا پلوٹ ہے جو چھے لاکھ روپے کا دیا تھا ٹاپ سیٹی کے منیجمنٹ نے تو اس طرح میرے پاس سیکڑوں کی تعداد میں مثالے ہیں لوگ ڈسیئن نہیں لیتے لوگ اچھے جو ایکسپائرٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ مشورہ نہیں کرتے اور جو اگر کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا ایکسپائرٹ سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا آپ کا زندگی میں کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو آپ اس جو مسئلہ آپ کو بنتا ہے اس مسئلے کے ریلیٹڈ جو ایکسپائرٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ مشورہ کرتے ہیں لیکن ریل سٹیٹ میں اگر آپ نے پلوٹ لینا ہے تو آپ ایک رکشے والے سے کیوں اس کے بارے میں مشورہ لیتے ہیں آپ ریل سٹیٹ ایکسپائرٹ کے پاس جائیں اس کے پاس بیٹھیں ایک بار نہیں سمجھا رہی دو بار جائیں چار بار جائیں ایک ریل سٹیٹ ایڈوائزر کی سمجھ نہیں آ رہی دوسرے کے پاس چلے جائیں تیسرے کے پاس چلے جائیں لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ ریل سٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کریں پھر آپ کو یہ کمیٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ میں نے مجھے دوزار اٹھارا کے اندر یا دوزار پندرہ کے اندر یا دوزار دس کے اندر مجھے یہ فلان پلوڈ جو ہے وہ اتنے کا مل رہا تھا آج دیکھو جی وہ کروڑوں میں چلا گیا اس وقت آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ہوسنگ پروجیکٹ جو نئے آئے ہیں مثال کے طور پر اس سائیڈ پہ رنگ روڈ والی سائیڈ پہ بہت سارے ہوسنگ پروجیکٹ اس وقت آپ کے پاس آپشن ہے آپ ان ہوسنگ پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کریں یہاں پہ اس وقت پہ رنگ روڈ کے پاس قابل ذکر جو ہوسنگ پروجیکٹ ہیں ان میں جو انسٹالمنٹ کے اوپر ہیں ویسے تو بڑے ہوسنگ پروجیکٹ کی بات کریں تو آپ کا تاپ سیٹی ہے ممتاز سیٹی ہے نیو اسلام نیو ائرپورٹ گرین گارڈن ہے اگر آپ انسٹالمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس سب سے اچھا جو ہوسنگ پروجیکٹ ہے آپ کے پاس کیپیٹل سمارٹ سیٹی ہے بلیو ورڈ سیٹی ہے سلور سیٹی ہے روڈن انکلیو ہے فوریس ٹون ہے اس طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہوسنگ پروجیکٹ ہیں جو نئے بن رہے ہیں جہاں پہ آپ کو بہت ریزنیبل پرائیس کی اوپر جو ہے وہ پلوٹ مل سکتے ہیں بلیو ورڈ سیٹی اس وقت دھائی لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے پلوٹ دے رہا ہے دھائی لاکھ روپے تین لاکھ روپے مرلہ تو اس وقت گاؤں کے اندر ریٹ ہے اور وہ گاؤں کے اندر اگر آپ تین لاکھ روپے مرلہ پلوٹ لیں گے تو فوراں اگلا کہہ گا کہ بھائی جی یہ پانچ مرلے کے پلوٹ ہے پندرہ لاکھ روپے میں آپ کو دوں گا کل اپنی پیمنٹ لے ہیں اور انتقال رجسٹی کرویں لیکن بلیو ورڈ سیٹی وہی ڈائی تین لاکھ روپے مرلہ آپ کو دے رہے چار سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر آپ دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار بچت کر کے آپ پلوٹ بنا سکتے ہیں تو میرا یہی مشورہ جی آپ تمام دو سباب سے اگر آپ کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے دور کسی ہوسنگ پروجیکٹ میں انویسمنٹ کر لیں بڑا سرمایہ ہے تو بڑے ہوسنگ پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کر لیں لیکن پیسہ اپنے بینک کے اندر نہ رکھیں ڈی ویلیو ہو رہا ہے آپ کا پیسہ ریل سٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کریں آپ کو بہت بچت آئے گی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فرسٹ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں جو مرس ویلکم جی گورنر گروپ آف مارکیٹنگ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر چار پانچ پوائنٹس کے اوپر ہمارا آفیس ہے کوئٹا کے اندر آفیس ہے لاہور ہمارا آفیس ہے اور انشاءاللہ ریل سٹیٹ کے بارے میں آپ کسی قسم کی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں کچھ پلوٹ اپنا سیل کرنا چاہ رہے ہیں پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں ویڈیو کا ساتھ ہمارا کونٹیک نمبر چل رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ